بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس ایر اسلامیات لازمی کی کلاس میں آپ کا لیکچر نمبر ٹین ہے جو کہ حدیث نمبر دو تحصیل علم کے متعلق ہے یعنی علم حاصل کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حدیث دیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ حدیث دیکھتے ہیں اور پھر اس کا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ دیکھیں گے حدیث نمبر دو تحصیل علم طالب العلم فریضتن علا کلی مسلم طالب حاصل کرنا علم فریضتن فرض ہے علا پر کلی ہر مسلم مسلمان یعنی مرد اور عورت دونوں یہاں پہ مسلمان سے مراد صرف مرد نہیں ہے بلکہ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لئے لفظ آیا ہے باہت محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے علم کے لوگوی معنی ہے جاننا اگاہی حاصل کرنا اور جبکہ علم کے اسطلائی معنی ہے شریعت کی اسلام علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا اس کی معرفت حاصل کرنا کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کا مقصد جاننا ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضی ہے کہ وہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو کہ اسے ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اور اس وقت تک وہ اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کے آئیت کردہ فرائز اور ذمہ داریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گمزن نہ ہو مزید یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عدالت میں اپنے اپنی ذمہ داریوں اور فرائز کے متعلق جواب دہی بھی کرنی ہے اس لئے ہر نیکی اور برائی اچھائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے علم کی دو اقسام ہیں دنیاوی علم اور دینی علم دینی علم سے مراد قرآن حدیث فقہ عربی گرائمر کے علوم ہیں جبکہ دنیاوی علوم میں سائنس کے علوم ریاضی میڈیکل انجینرنگ جنگی علوم و فنون ذریعہ معاش کمانے کے علوم شامل ہے قرآن کی روشنی میں تحسیل لیل قرآن پاک کی سب سے پہلی وہی جو سورہ الگ کے متعلق تھی اور اس کی پہلی پانچ آیات پر مشتمع تھی علم کے متعلق ہے اور اس میں کلم کا ذکر آیا ہے جس میں علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے قرآن کی پہلی وہی کے الفاظِ اکراب اسمی ربی کل لزی خالق یعنی ترجمہ ہم اس کا دیکھتے ہیں قرآن پاڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھوٹکی سے پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلم کا ذکر فرمایا ہے اور کیا چیز سکھائی جاری ہے علم سکھایا جاری ہے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا علم کو انسان کی عظمت کی بنیاد کہا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علم کو اللہ نے علم میں اضافے کی یہ دعا سکھائی ہے رب زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما انسان زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ انسان زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے نائب ہونے کی وجہ سے اسے باقی مخلوق پر اور دوسرے انسانوں پر فضیلت حاصل ہے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اور مضبوط علم والوں کے سوا اس کی تشریح کوئی نہیں جانتا یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کی تشریح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر علم والوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اس کی تشریح جان سکتے ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان دائیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو اکل ہے تحصیلِ علم ازروعِ حدیث آپ نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کی تاقید فرمائی ہے آپ نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مَوْلِمَن بے شک مجھے مولنم بنا کر بھیجا گیا ایک اور جگہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے پھر فرمایا گھوڑے سے لے کر قبرتہ کے علم حاصل کرو ایک اور جگہ فرمایا علم و حکمت مومن کی مطائے گم گشتا ہے جہاں سے مجسر آئے اسے اپنا مال سمجھو ایک اور جگہ فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے ایک اور جگہ حاصل صلی اللہ علم نے فرمایا جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھاؤ صحابہ نے آرز کی یا رسول اللہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا علم کی مجالس آپ نے نہ صرف علم حاصل کرنے بلکہ اس کی اشاعت کی بھی تاقید کی ہے آپ فرماتے ہیں بل لگو انی والاو آیت مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اور اس کی تبلیغ کرو آخری حج کے موقع پر آپ نے فرمایا فل یو بل لگا شاہد الغائب جو یہاں حاضر ہیں وہ اس تک میری تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے علم کی فرضیت یعنی اب علم کن پر فرض ہے علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے کیونکہ وہی قوم ترقی یافتہ کہلانے کی حق دار ہوتی ہیں جن کی عورتیں اور مرد تعلیم یافتہ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لئے والدین کا بہترین توفہ تعلیم ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو علم اللہ کے لئے کہ علم حاصل کرنا نیکی ہے علم کی طلب عبادت ہے اس میں مصروف رہنا تسبیح اور پہس و مباعثہ کرنا جہاد ہے علم سکھاؤ تو صدقہ ہے علم تنہائی کا بہترین ساتھی فراقی اور تندستی میں رہنماں غم خوار دوست اور بہترین ہمنشین ہے علم جنت کا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے جو لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں دنیا کی ہر چیز ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہے علم دلوں کے لئے زندگی اور اندھو کے لئے بینائی ہے علم جسم کی توانائی اور قوت ہے علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے عالی درجہ تک جا پہنچا ہے علم میں غور و غوث کرنا روزے کے برابر ہے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے علم سے انسان معرفتِ الہی حاصل کرتا ہے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے علم میں ایک بیشروع اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے محروم رہتے ہیں تحصیل علم کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب قضوے بدر کے موقع پر جنگ بدر کے موقع پر کفار قیدی ازاد ہونے کے لئے فیدیہ نہ دے سکے تو آپ نے ان کی رہائی کے لئے یہ شرط رکھی کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے اور اس کے بعد ان کو ازادی مل جائے گی اسی طرح ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے وہاں دو مجالے سو رہی تھی ایک حلقہ ذکر اور دوسرا حلقہ علم آپ نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے حاصل بحث درج بالا قرآنی آیات و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے فرض ہے علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اسی علم کی بدولت حکومت اور سلطنت سے اللہ حکومت اور سلطنت سے اس قوم کو سر بلانتف کرتا ہے جو علمیں بہتری حاصل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعاوں میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ حمینی آسالو کا علم نافیان اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں اور سپیشلی ہمارے ملک میں تو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے اور لڑکیوں کے جو مدارس ہیں سکول ہیں وہ بھی کام ہیں مجھے امید ہے کلاس آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے تینک یو اللہ حافظ جزاکاللہ خیرم